بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے پاس تو بہت ہی خوبصورت سی سمر سٹارٹ ہو چکی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی موسم بہت اچھا ہوگا اور جہاں پہ گرمی ہے وہاں ظاہریں بہت گرمی ہوتی ہے یہ پچھلے سال میں نے سن فلاورز لگائے تھے اور دیکھئے یہ کتنے اونچے اونچے تھے تو اس دفعہ مجھ سے اتنے لوگ سوال کر رہے تھے کہ آپ اس سال گارڈنگ میں کیا کریں گے تو بہت دنوں سے مجھے میسیج بھی آ رہے تھے کہ آپ نے اتنے دنوں سے کوئی ولاغ نہیں کیا کوئی باتیں نہیں کی تو ایکشلی رمضان کے دنوں میں آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ولاغنگ کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ بات کر سکے تو جو ریسیپیز بناتی تھی بس اسی کی ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی تھی تو الحمدلاللہ یہی بہت تھا تو تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ ہے ہمارے پاس لیکن اچھا لگتا ہے کہ سمرز میں یہاں پہ بہت ٹرینڈ ہے کینینا میں کہ لوگ بہت زیادہ گارڈنگ کرتے ہیں بہت پیارے پیارے سے پھول پودے لگاتے ہیں یوزیلی میں لگے لگائے پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ لے کر آ جاتی ہوں لیکن پچھلے دو سال سے میں ایکسپیرمنٹ کر رہی تھی سن فلاورز کے لگانے کا اور وہ اتنے بڑے پودے ہوتے تھے آپ نے دیکھے ہی کہ کتنے ہماری ہائٹ سے بھی اونچے اونچے اور بہت بڑے سن فلاورز نکلتے تھے اس سال مجھے وہ والے سیٹس نہیں ملے تو میں نے سوچا کہ بلکل ایک نئی چیز سے ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میں لیونڈر لے کر آئی تھی اور ڈالر سٹور یہاں پہ ایک شاپ ہے بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ اس میں چیزیں ملتی ہیں تو اس طرح سے یہ پوری ایک سٹرپ ہے اس کو آپ نے بچھا دینا تھا کھارڈ ڈال کے اور اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے تو ہوپفولی اگلے ایک مہینے کے اندر اس میں سے پلانٹ گرو کریں گے انشاءاللہ تعالی کینیڈا میں آپ کی اگر فرنڈز اور فیملیز نہ ہوں بہت زیادہ کلوز بائے اور اگر فرنڈز ہوں بھی تو سب لوگ اتنا کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ ویکنڈز کے علاوہ ملنا نہ ممکن ہے اور پورا رمضان ہمارے پاس لوگ ڈاؤن رہا ہے اس کی وجہ سے تو آپ کا باہر نکلنا امپوسیبل تھا اور ابھی تک ہم لوگ ڈاؤن میں ہی ہیں یوجیلی میں پلانٹس وغیرہ خرید لیتی ہوں لیکن اس سال میں نے ایکسپیرمنٹ کیا کیونکہ لاسٹ دو سالوں سے میرا یہ سن فلاور والا ایکسپیرمنٹ بہت اچھا گیا ماشاءاللہ اتنے پیارے پودے اور اتنے بڑے سن فلاورز نکلے تو میں نے سوچا اس دفعہ دوسری ٹائپ آف فلاورز کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیا جائے تو امید ہے کہ یہ بھی نکل آئیں گے ان کو لگائے ہوئے ایک مہینہ تو ہو گیا میں نئے پوٹس اور پلانٹرز لینا چاہ رہی تھی لیکن سب شاپس بند ہیں صرف نیسیسٹیز کی آئل جو ہیں وہ کھلے میں ہیں باقی اس طرح کی سب چیزیں انہوں نے کور کی ہوئی ہیں اور بند کی ہوئی ہیں ورنہ میرا دل تھا کہ کلر فل سے نئے گملے لے کر آجاؤں فلال تو انہی کے ساتھ کام چلایا ہے جب انشاءاللہ اللہ لوگ ڈاؤن کھلے گا تو پھر دیکھیں گے اور اگر یہ ایکسپیرمنٹ ناکام ہو گیا اور اس میں سے کوئی پھول پودے نہیں نکلے تو دیفنیٹلی مجھے پھر بزار سے کوئی پھول خریدنے پڑیں گے لیکن ابھی آپ میرے ساتھ دعا میں شامل رہی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو نکل کر آئی جائے جس طرح سے موسم چینج ہوتے ہیں میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے اللہ تعالی نے ایسا نظام بنایا واہ ہے اگر دن ہے تو رات بھی ہونی ہے اور اگر رات ہے تو دن بھی آنا ہے تو جس طرح سے ہمارے پاس موسم تھا پچھلے دنوں اتنی برف تھی اور ہر چیز برف سے ڈھکی تھی یہ زمین کچھ نہیں نظر آ رہا تھا اور اب اکدم سے موسم چینج ہو گیا ہے اور وہی درخت تب پہچانے نہیں جا رہے جو بالکل سوکھے وے اور برف سے کورٹ تھے جیسے کہ ابھی آپ کو میں دکھانے لگی ہوں اور اب پورا سینج چینج ہو چکا وے تو الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی کی قدرت ہے تو اسی طرح سے کسی بھی مشکل کو جو ہے نا وہ مستقل نہ سمجھئے انشاءاللہ تعالی اللہ میں اس میں آسانی بھی دیں گے اور اس کو خیر و آفیت سے آپ کو اس میں سے نکل جانے کی بھی جو ہے نا وہ سہولت دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بس حوصلے بلند رکھیں سبر کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اچھے اچھے کام کرتے رہیں تاکہ آپ کو سبر کا عجر بھی ملے اور اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ عطا فرمائے بس میرا یہ چھوٹا سا ہی گارڈن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سولر لائٹس ہیں یہ سارے دن جو ہے وہ سورج سے پاور لیتی ہیں اور رات کو خود بہت جلتی ہیں انڈور پلانٹس میری بیٹی باہر لے آئی تھی اور ان کو بھی پانی دے رہی ہے تو یہی تک ہے میری گارڈننگ کا سفر اب کچھ پودے کچھ ترقی کریں گے تو ضرور آپ کو دکھاؤں گی اب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج کے منیوں میں بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم تیاری کر رہے ہیں سمیشڈ پوٹیٹوز کی اور اس کے لئے میں نے بیبی پوٹیٹوز لے لیا اور انہیں بوائل کر رہے ہیں دو چمچ اوائل میں میں نے پیاس کو سوٹے کیا اس کے اندر گارلک ڈالا اور اس کے بعد مشروم ڈال دیا کین کے مشروم میں یوز کر رہی ہوں جب تک سوفٹ ہو رہے ہیں تب تک آپ انہیں سوٹے کیجئے پانچ منٹ لگیں گے ہارڈلی اور جیسے ہی مشروم جو ہے وہ سوٹے ہو جائیں گے تو اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون میدہ ڈال دوں گی آل پرپس فلار اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ میدے کی کسی بھی قسم کی کوئی سمیل ہے تو وہ چلی جائے جیسے ہی آپ کو لگے کہ میدہ بھون گیا اور اس میں سچی سے سمیل آ رہی ہے تو آپ بیف یا چکن سٹاک ڈال دیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے بیف کا کیوب جو ہے وہ پانی میں گھول دیا تھا یہ بالکل وہی ٹیسٹ دے گا جو کہ بیف سٹاک کا ٹیسٹ ہوتا ہے چونکہ ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے تو آپ جیسے ہی اسے کک کریں گے تو یہ تھوڑی دیر میں گارہ ہو جائے گا اسے بہت گارہ مت کریں اور جیسے یہ تیار ہو جائے تو بس اس کو آپ سائٹ پہ چولے سے اتار کے رکھ دیں پھر باقی کام اس کا بعد میں ہے آلو جو ہم بوائل کر رہے تھے جیسے ہی وہ سوفٹ ہو جائیں تو ان کو ہم ڈرین کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک بیکنگ شیٹ پہ پارشمنٹ پیپر بچھایا ہے اور آلو جو ہے آپ نے اس کے اوپر رکھنے اور انہیں یا تو میشر کی مدد سے یا کانٹے سے یا پھر یہ گلاس سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے چپٹا کر لینا یعنی کہ فلیٹ کر لینا اتنا بھی ہی مت دبائیں کہ وہ بلکل ہی ٹوٹ جائیں اور اتنا بھی موٹا مت رکھیں اب دیکھیں جتنا پتلہ آپ اس کو کریں گے جتنا فلیٹ کریں گے اتنا کرسپی آلو بنے گا تو اب آپ کی چوئیس ہے اور کسی بچے کو دے دیں گلاس جیسے کہ یہ اس وقت میرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے اور اسے بہت ہی مزہ آ رہا ہے آلووں کو فلیٹ کرنے کے لیے بچوں کو ضرور کچن میں اپنے ساتھ لگایا کریں ان کے لیے ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں آلووں کو آپ نے اس طرح سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ سٹیم آؤٹ ہو جائیں اس سے ان کے کرسپی ہونے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے تو گریوی آپ نے تیار کر لی ہے آلو آپ نے سمیش کر کے سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں پورفیکٹ ہے اور یہ دیکھیں میری مزیدار سی شاپنگ یہ میں نے کاسٹ آئرن کا پینل لیا تھا یہ لائف ٹائم وارنٹی کے ساتھ آتا ہے بس یہ کہ اس کی احتیاط ضروری ہوتی ہے اس کو آپ نے بہت ہی احتیاط سے تیل لگا کے استعمال کرنے کے بعد صحیح سے صاف کر کے رکھنا ہوتا ہے بس اتنا ہی کام ہے تو آج میں نے اس کا inauguration کیا انشاءاللہ اس میں پکائیں گے آلو تھنڈے ہو گئے ان پر آئل لگایا ہے نمک، کالی مرچ، پیپر فلیکس چھڑکیں اگر چاہیں تو اوریگانو چھڑکیں اور فور ففٹی فیرن ہائٹ پہ میں نے ان کو رکھ دیا ہے نیکسٹ ففٹین منٹس میں یہ بہت ہی مزیدار کرسپی ہو جائیں گے ان کو آپ نے بالکل بھی ٹرن نہیں کرنا ہے بس اسی طرح سے رکھیے اور انہیں بیک ہونے دیجئے زبردست مزیدار سے سمیشڈ پوٹیٹوز تیار ہوں گے میں نے اس ریسیپی کے لیے بیف کا فلے استعمال کیا ہے بہت پتلا فلے ہے اور انڈرکٹ کا ہوگا تو بیسٹ ہوگا کیونکہ وہ ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے اس کو آپ نے پیپر ٹاول سے ڈرائی کرنا ہے اور صرف نمک اور کالی مرچ اس پر دونوں سائٹ پر اپلائے کرنا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی مزیدار سا کرسٹ بنے گا اس کے اوپر کوئی اور چیز اس پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے پین کو میں نے سموکنگ ہاٹ کر لیا اسے گریز کیا ہوا تھا اس پر میں یہ بیف کا فلے رکھ رہی ہوں اس فلے پر میں نے صرف نمک اور کالی مرچ لگائی ہے اور کچھ بھی نہیں تین منٹ ایک سائٹ پر ہم اس کو رکھیں گے تین منٹ کے بعد اس کو ہم نے ٹرن کر کے دوسری سائٹ کو تین منٹ پکانا ہے یہ بہت باریک فلے میں نے لیا ہے یہ موٹی سٹیک نہیں ہے ہم پاکستانی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے گوشت کو بہت زیادہ پکانے کا لیکن یقین مانے یہ پرفیکٹ بنیں گے جوسی بنیں گے اگر آپ انہیں زیادہ دیر پکائیں گے تو یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو 3 منٹ ایچ سائٹ آپ نے اس کو پکانا ہے اور پکا کے جب باہر نکالیں گے تو آپ اسے کور کر کے رکھیں گے کھلا نہیں رکھیں گے ادھر وائز یہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے اور ڈرائے بھی ہو جائیں گے سیم پین جس میں آپ نے فلے بنائی ہے اسی کے اندر جہاں آپ نے سوس ڈال دینا ہے جو آپ نے پہلے سے تیار کیا تھا اس کی کنسسٹنسی آپ ایجرز کر لیجئے بہت زیادہ تھک نہ ہو کیونکہ تھنڈا ہو کے اور گاڑ ہو جائے گا اس میں میں ایک سے دو ٹیبل سپون سویا سوس ڈالوں گے اور مکس کر دوں گے that's it یہ سوس تیار ہے سٹیکس کو آپ نے گرمہ گرم سٹیکس کو باریک باریک سٹرپس میں کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد بھی ان کو ڈھک کے رکھئے اور جتنی ہی جلدی ہو سکے اس کو سرف کیجئے یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہیں جب فریش ہوتی ہیں اور سوس ڈال کے کھائیے اس کے ساتھ آپ پاسٹا بنا سکتے ہیں چاول بنا سکتے ہیں اس کو سینڈوچز میں ڈال کے کھا سکتے ہیں اس کے ریپس بنا سکتے ہیں تو آپ کو بتایا آپشنز تو بہت سارے اس ریسیپی کو بنانے کے لیے اگر آپ انڈرکٹ میٹیوز کریں گے تو وہ پرفیکٹ رہے گا اور اگر یہ آپ کے پاس لیفٹ اوور سٹرپس ہوں تو ان کو فریز کر لیجئے بعد میں بٹر میں سوٹے کر کے ویجیٹیبلز کے ساتھ آپ اس کے بڑے ہی مزیدار سے سینڈوچز بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہوں گی آپ ان کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز ابھی جا کے اس کو سبسکرائب ضرور کریں یہ میرا بیٹا ہے اپنی پلیٹ بنا رہا ہے میں نے کھانا اون میں ہی رکھا تھا کیونکہ گرم تھا اور گرم گرم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو یہ ریسیپی اگر آپ ٹرائے کریں گے تو آپ نے میرے ساتھ پکچرز ضرور ضرور شیئر کرنی ہے اور اگر آپ کو آسانیاں چاہیے تو آپ دنیا میں دوسروں کو بھی آسانیاں دینا شروع کر دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بھی آسانیاں دیں گے پھر ملوں گی ایک نئی مزتار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ